اہم ترین خبر سے آپ کو اگخ کریں گے بھارتی آرمی چیف کی گیدر بھبکیوں پر افواج پاکستان کا اظہار بھارت ایک اور پالس فلیگ آپریشن کے لیے ڈرامے کی تیاریہ کر رہا ہے ترجمات پاک پوچ کا کہنا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا غیر سنجیدہ بیان کشمیر میں صورتحال پر کابو پانے میں ناکامی کا ثبوت ہے بھارتی آرمی چیف کا مقبوز کشمیر کی صورتحال پر بیان مایوسی کا اظہار ہے افواج پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارتی مقبوز کشمیر میں ریاستی مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے دور اندازی کا الزام میس ایڈونچر کے لیے بہانہ تلاش کرنے کی کوشش ہے ترجمان افواج پاکستان کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کے مبینہ کیمپوں کا الزام فالس فلیگ آپریشن کے لیے بہانہ ہے فالس فلیگ آپریشن کی کوشش کے علاقائی امن پر سنگین نتائش مرتب ہوں گے مسلح واج کسی بھی جاریت یا میس ایڈونچر کا ہر قیمت پر بھرپور جواب دے گا اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بھارتی آرمی چیف کی گیدر بھبکیوں کر پاکستان کی فوج نے بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کے لیے ڈرامے کی تیاری کر رہا ہے ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارتی آرمی چیف کا غیر سنجیدہ بیان کشمیر میں صورتحال پر قابو پانے میں ناکامی کا ثبوت ہے اور ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارتی آرمی چیف کا مقبوزہ کشمیر کی صورتحال پر بیان مایوسی کا اظہار ہے بھارتی مقبوزہ کشمیر میں ریاستی مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے ایسا کہنا ہے ترجمان پاک فوج کا دراندازی کا الزام بس ایڈونچر کے لیے بہانہ تلاش کرنے کی کوشش ہے دہشتگردی کے مویینہ کیمپوں کا الزام فالس فلیگ آپریشن کے لیے بنانا ایک بہانہ ہے فالس فلیگ آپریشن کی کوشش کے علاقائی امن پر سنگین نتائج مرتب ہوں گے اہم ترین خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ بھارتی آرمی چیف کی گیدر بھبکیوں پر افواج پاکستان کا بیان سامنے آیا ہے اور بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کے لیے ڈرامے کی تیاری کر رہا ہے ترجمان پاک فالس کے مطابق بھارتی آرمی چیف کا غیر سنجیدہ بیان کشمیر میں صورتحال پر کابو پانے میں ناکامی کا ثبوت ہے بھارتی آرمی چیف کا مقبوض ہے کشمیر کی صورتحال پر بیان ماہروں کے سامنے افسوس کا اظہار ہے بھارت مقبوض ہے کشمیر میں ریاستی مظالم سے دنیا کی توجہ کو ہٹانا چاہتا ہے ایسا کہنا ہے ترجمان پاک فالس کا اور ایک بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے کہ یہ تمام الزام مس ایڈونچر کے لیے بہانہ تلاش کرنے کی کوشش ہے دہشتگردی کے مبینہ کیمپوں کا الزام فالس فلیگ آپریشن کے لیے صرف اور صرف ایک بہانہ ہے فالس فلیگ آپریشن کی کوشش کے علاقائی امن پر سنگیر نتائج مرتب ہوں گے مسلح فاج کسی بھی جاریت یا مس ایڈونچر کا ہر قیمت پر بھرپور جواب دے گا اور بھارتی آرمی چیف کی گیدر بھبکیوں پر افاج پاکستان کا بھرپور طریقے کا جواب روہ سال فروری میں بھارتی حکومت نے بالا کورٹ میں فضائی حملے کے دوران کال ادم جیش محمد کی جانب سے چلائے جانے والا دہشتگرد کیمپ کو تباہ کیا اور بڑی تعداد میں اسکریت پسندوں کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا تھا بھارت نے کہا تھا کہ یہ کیمپ ان اکثریت کی پسندوں کے عراقین کی جانب سے چلائے جا رہا ہے جو مقبوض ہے کشمیر کے علاقے پلواما میں ہونے والے خودکش کار بم دھماکے کا ذمہ دار تھا جس کے نتیجے میں چالیس بھارتی فوج ہلاک ہوئے تھے تاہم پاکستان نے اپنی سرزمین سے اس حملے کا دعویٰ مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس علاقے میں اس طرح کا نہ کوئی کیمپ تھا اور نہ ہی کسی کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے اس واقعے کے اگلے ہی روز پاکستانی ائر فورس نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر بھارتی فضائیہ کے دو دڑاکہ تیاروں کو مار گرایا اور بھارتی پائلٹ کو پکڑ لیا تھا جسے بعد ازاد جذبہ خیر سگالی کے تحت چھوڑ دیا گیا تھا یہی نہیں بلکہ بھارتی دعووں پر مقامی اور بین الاقوامی میڈیا نے بھی سوالات اٹھا دیئے تھے اور انہوں نے ریپورٹ کیا تھا کہ جنگی تیارہ صرف کچھ درکتوں کو ہی نقصان پہنچا سکا ہے اس تمام صورتحال کے باوجود گزشتہ روز بھارتی آرمی چیف نے بھرپور سرائی کرتے ہوئے ان کا جواب دیا اور بالاکورٹ میں کیمپ دوبارہ فال ہو گئے تھے جس میں پاس سو دہشتگرد بھارت کی طرف سے بڑھ رہے تھے اور بھارتی میڈیا نے جواب دیا کہ جنرل پیت راوت نے کہا تھا کہ بالاکورٹ دوبارہ فال ہو گیا ہے اور بھارتی ائرپورٹ سے جو کاروائی کی اس میں بالاکورٹ متاثر ہوا نقصان پہنچا اور تباہ ہو گیا تھا اور اب یہ دوبارہ فال ہو رہا ہے تاہم بھارتی آرمی چیف نے اپنے دعوے کو کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور بھارتی آرمی چیف کی گیدر بھبکیوں پر افاجے پاکستان نے بھرپورٹ جواب دیا ہے اور ایک اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کے لیے ڈرامے کی تیاری کر رہا ہے ترجمان پاک فال کے مطابق بھارتی آرمی چیف کا غیر سنجیدہ بیان کشمیر میں صورتحال پر کابو پانے میں ناکامی کا ثبوت ہے ایک اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بھارتی آرمی چیف کی گیدر بھبکیوں پر افاجے پاکستان کا بیان بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کے لیے ڈرامے کی تیاری کر رہا ہے ترجمان پاک فال کے مطابق بھارتی آرمی چیف کا غیر سنجیدہ بیان کشمیر میں صورتحال پر کابو پانے میں ناکامی کا ثبوت ہے بھارتی آرمی چیف کا مضبوض ہے کشمیر کی صورتحال پر بیان مایوسی کا اظہار ہے اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ افتوانے میں پاکستان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے اور بھارتی آرمی چیف کی گیدر بھبکیوں پر افاجے پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کے لیے ڈرامے کی تیاری کر رہا ہے ترجمان پاک فوج بھارتی آرمی چیف کا غیر سنجیدہ بیان کشمیر میں صورتحال پر کابو پانے میں ناکامی کا ثبوت ہے ایسا کہنا ہے ترجمان پاک فوج کا کہ بھارتی آرمی چیف کا مقبوض ہے کشمیر کی صورتحال پر بیان مایوسی کا اظہار ہے اور بھارت مقبوض ہے کشمیر میں ریاستی مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے اور دور اندازی کا الزام میس ایڈونچر کے لیے بہانہ تلاش کرنے کی ایک سازش ہے دہشتگردی کے مبینہ کیمپوں کا الزام فالس فلیگ آپریشن کے لیے صرف اور صرف ایک بہانہ ہے اہم ترین خبر سے آپ کو اگہ کر رہے ہیں کہ بھارتی آرمی چیف کی گیدر بھبکیوں پارا فاجے پاکستان کا بیان سامنے آیا ہے اور بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کے لیے ڈرامے کی تیاریاں کر رہا ہے فالس فلیگ آپریشن کی کوشش کے علاقائی آمن پر سنگیر نتائج مرتب ہوں گے افواجے پاکستان کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے مسلحہ افواجے کسی بھی جاریت یا میس ایڈونچر کا ہر قیمت پر بھرپور جواب دیں گے اہم طریق حبر سے آپ کو اگہ کر رہے ہیں کہ بھارتی آرمی چیف کی گیدر بھبکیوں پر افواجے پاکستان کا بھرپور طریقے سے جواب سامنے آیا ہے اور بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کے لیے ڈرامے کی تیاری کر رہا ہے ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارتی آرمی چیف کا غیر سنجیدہ بیان کشمیر میں صورتحال پر قابو پانے میں ناکامی کا ثبوت ہے بھارتی آرمی چیف کا مقبوض کشمیر کی صورتحال پر بیان مایوسی کا اظہار ہے بھارت مقبوض کشمیر میں ریاستی مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے ترجمان پاک فوج نے بھرپور جواب دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ دراندازی کا الزام میس ایڈوینچر کے لیے بہانہ تلاش کرنے کی کوشش ہے دہشتگردی کے مویینہ کیمپو کا الزام فالس فلیگ آپریشن کے لیے صرف اور صرف ایک بہانہ ہے فالس فلیگ آپریشن کی کوشش کے علاقائی امن پر سنگین نتائج مرتب ہوں گے مسالحہ فوج کسی بھی جاریت یا میس ایڈوینچر کا ہر قیمت پر بھرپور جواب دے گا روہ سال بھی فروری میں بھارتی حکومت نے بالاکورٹ میں فضائی حملے کے دوران کالا دم جیش محمد کی جانب سے چلائے جانے والا دہشتگرد کیمپ کو تباہ اور بڑی تعداد میں اسکریت پسندوں کو ماننے کا دعویٰ کیا گیا تھا اور بھارت نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کیمپ ان اسکریت پسندوں کے عرقین کی جانب سے چلائے جا رہا ہے جو مقبوض ہے کشمیر کے علاقے پلواما میں ہونے والے خودکش کار بم دھماکے کا ذمہ دار تھا جس کے نتیجے میں چالیس بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے پاکستان نے اپنی سرزمین پر اس حملے کا دعویٰ مسترد کیا تھا اور کہا تھا کہ اس علاقے میں اس طرح کا نہ کوئی کیمپ تھا اور نہ ہی کسی کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے بھارتی جارہیت ایک بار پھر سامنے آ چکی ہے اور بھارتی آرمی چیف کی گیدر بھپیوں پر افاظر پاکستان نے بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے بھارت ایک اور پالس پلیگ آپریشن کی جارب روا دوا ہے اور اس سے ڈرامی کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں ترجمان پاک پالچ کے مطابق بھارتی آرمی چیف کا غیر سنجیدہ بیان کشمیر میں صورتحال پر کابو پانے میں ناکامی کا ثبوت ہے ترجمان پاک پالچ کے مطابق بھارتی آرمی چیف کا مقبوض ہے کشمیر کی صورتحال پر بیان مایوسی کا اظہار ہے بھارتی مقبوض ہے کشمیر میں ریاستی مظالم سے دنیا کی توجہ کو ہٹانا چاہتا ہے اہم ترین خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ بھارتی جاریت ابھی بھی جاری ہے اور مسلحہ افواج کی جانب سے ایک بیان بھی سامنے آیا ہے کہ بھارت ایک اور پالس فلیگ آپریشن کے لیے ڈرامے کی تیاریاں کر رہا ہے بھارتی آرمی چیف کا غیر سنجیدہ بیان کشمیر میں صورتحال پر کابو پانے میں ناکامی کا ثبوت ہے بھارتی آرمی چیف کا مقبوض ہے کشمیر کی صورتحال پر بیان مایوسی کا اظہار ہے اہم ترین خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ بھارتی فوج کی جانب سے اس قسم کا بیان صورتحال پر کابو پانے میں ناکامی کا ثبوت ہے اہم ترین خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ بھارتی آرمی چیف کی گیدر بھبکیوں پر افواج پاکستان کا بیان سامنے آیا ہے اور بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کے لیے ڈرامے کی تیاریاں کر رہا ہے بھارتی آرمی چیف کا غیر سنجیدہ بیان کشمیر میں صورتحال پر کابو پانے میں ناکامی کا ثبوت ہے ترجمان پاک فوج کا بیان سامنے آ چکا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اس قسم کا بیان مایوسی کا اظہار ہے اہم ترین خبر سے آپ کو اگہ کر رہے ہیں کہ بھارتی آرمی چیف کی گیدر بھبکیوں پر افواج پاکستان کا بیان سامنے آیا ہے اور ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کے لیے ڈرامے کی تیاریاں کر رہا ہے اور بھارتی آرمی چیف کا غیر سنجیدہ بیان کشمیر میں صورتحال پر کابو پانے میں ناکامی کا ثبوت ہے اہم ترین خبر سے آپ کو اگہ کر رہے ہیں اس واقعے کے پہلے بھی اس قسم کے کئی واقعات ہو چکے ہیں اور پاکستان ائر فورس نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر بھارتی فضائیہ کے دو لڑاکہ تیاروں کو بھی مار گرایا تھا اور بھارتی پائلٹ کو پکڑ لیا گیا تھا جس کے بعد جذبہ خیر سغالی کے تحت چھوڑ بھی دیا گیا تھا یہی نہیں بھرکے بھارتی دعوے پر مقامی اور بین الاقوامی میڈیا نے بھی سوالات اٹھا دیئے تھے انہوں نے ریپورٹ کیا تھا کہ جنگی تیارہ صرف کچھ درختوں کو ہی نقصان پہنچا سکا اس تمام صورتحال کے باوجود گزشتہ روز بھارتی آرمی شیف نے پھر حرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ بالاکورٹ میں کیم دوبارہ فعال ہو گئے ہیں اور پانچ سو دہشتگرد بھارت کی طرف بڑھ رہے ہیں بھارتی میڈیا نے کہا تھا کہ جنرل بین راوت نے کہا ہے کہ بالاکورٹ دوبارہ فعال ہو گیا ہے بھارتی ائر فورس نے جو کاروائی کی اس میں بالاکورٹ متاثر ہوا حالانکہ اس میں ذرا بھی صداقت نہیں تھی نہ ہی کوئی پاکستان کو نقصان پہنچا اور نہ ہی بالاکورٹ کا شہر تباہ ہوا اب یہ دوبارہ فعال ہو گیا ہے ایسا کہنا ہرگز غلط ثابت ہو رہا ہے بھارتی آرمی شیف نے اپنے دعوے کے کوئی ثبوت فراہم اب تک نہیں کیے ہیں اہم ترین خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ بھارتی آرمی شیف کی گیدر بھبکیوں پر افواج پاکستان کا بیان سامنے آیا ہے اور بھارت ایک اور فالس پلیگ آپریشن کے لیے ڈرامے کی تیاریاں کر رہا ہے ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارتی آرمی شیف کا غیر سنجیدہ بیان کشمیر میں صورتحال پر کابو بانے میں ناکامی کا ثبوت ہے بھارتی آرمی شیف کا مقبوس ہے کشمیر کی صورتحال پر بیان مایوسی کا مکمل طور پر اظہار ہے بھارتی مقبوس ہے کشمیر میں ریاستی مظالم سے دنیا کی توجہ ہتانا چاہتا ہے ترجمان پاک فوج نے بھرپور جواب دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کا الزام مس ایڈونچر کے لیے بہانہ تلاش کرنے کی کوشش ہے دہشتگردی کے مبینہ کیمپوں کا الزام فالس فلیگ آپریشن کے لیے صرف اور صرف ایک بہانہ ہے فالس فلیگ آپریشن کی کوشش کے علاقائی امن پر سنگین نتائج مرتب ہوں گے مسئلہ افواج کسی بھی جاریت یا مس ایڈونچر کا ہر قیمت پر بھرپور جواب دیں گے یہ تھی فیچر ٹی وی تازہ ترین موسیقی